خلیلی خلیلی جماعت کے زہر اعتمام جلسے کا اشتہار پھاڑنے اور اس کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا گنری کے نوائی قصب بوسٹا میں نامعلوم افراد کی جانب سے مارکٹ کی دیوار پر گنری میں انیس فروری کی شب کو میراج مصطفیٰ کنفرنس کا اشتہار پوسٹر پھاڑنے کے خلاف خلیلی جماعت گنری یونٹ کے تحت جیمع مسجد کے خطیب مولانا محمد صالح خلیلی خلیلی جماعت کے صدر زبیر جڑ خلیلی اور نائب صدر عرفان ایوان خلیلی کی قیادت میں کارکنان بوسٹا سے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی نیشنل پریس کلپ گنری پہنچی جہاں مظہرین نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شدید احتجاج کیا مظہرین سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد صالح خلیلی اور مولانا شہزاد قادری نے اس عمل کی سخت الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ جلسے کے اشتہار پر اللہ اور اس کے رسول کے پاک نام تحریر تھے جس کو پھاڑ کر اس کو پاؤں تلے روندہ گیا اس میں گرامی کی توہین اور بے حرمتی کی گئی ہے جس کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ ناپاک جسارت انیس فروری کے جلسے کو ناکام بنانے اور محصبی فساد کرانے کی سازش کی گئی ہے انہوں نے ایس ایس پی عمر کوڑ و دیگر مطلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے میں ملوث ملزمان کو جلسے سے قبل گرفتار کر کے قرارہ واقعی سزا دی جائے بسورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا